جنابِ تاجارِ صداقت حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ آپ کے فضائل و مناقب میں یہ بات بڑی عام ہے کہ آپ صحابہِ کرام میں اعلم بسنہ ہے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ علیہ السلام کی حدیث کو جاننے والے تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں اس کی تصریح جو حدیثِ مبارکہ حضرتِ و وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ کی امامت کی جو حدیثِ مبارکہ ہے کہ آپ کے بارے میں نبیِ پاک علیہ السلام نے ارچاد پرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ امامت کرائے امام بخاری نے یہاں پر جو باب باندھا ہے وہ باب کیا باندھا ہے اس حدیث کا وہ باب یہ باندھا ہے کہ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ اہلِ علم اور اہلِ فضیلت دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر امامت کے حق دار ہوتے تو وہ حدیثِ مبارکہ جس میں حضرتِ وقر صدیق کی امامت کو نبیِ پاک علیہ السلام نے مستند قرار دی اور مورد تصدیق ثبت کی اس کے اوپر اس حدیثِ مبارکہ سے محدثین نے یہ نتیجہ خص کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں خود آپ نے فرمایا کہ سنر ترمیزی کے اندر حدیثِ مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ کرے جو قرآن کا علم سب سے زیادہ رکھنے والا ہو اور اگر سب قرآن کے علم میں برابر ہو تو وہ لوگوں کی امامت وہ کرے جو تم میں سب سے زیادہ میری احادیث کو میری سنت کو جاننے والا ہو اب ایک طرف تو رسول اللہ خود قائدہ بیان کر رہے دوسری طرف نبیِ پاک علیہ السلام حضرتِ ابو بکر صدیق کو خود اپنے مسلح پر کھڑے کر رہے اور حکم دے رہے کہ خبردار ایک حدیث کے الفاظ تو یہ بھی ہے کہ حضرتِ امارے فاروق کھڑے ہوئے حضرتِ ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے تو نبیِ پاک علیہ السلام نے تین مرتبہ رشاہت فرمایا لا 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 یعباللہ والمؤمنون الا ابا بکر کہ نبیِ پاک نے فرمایا نہیں 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 میرے اس مسلح پر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا اس کے علاوہ میرے اس مسلح پر اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا تو ان یہ جو حدیثِ مبارکہ ہے جو حضرتِ ابو بکر صدیق کی امامت والی ہے اس حدیثِ مبارکہ سے امام ابو الحسن عشری رحمہ اللہ نے حافظ ابنِ کثیر رحمہ اللہ نے اور امام بخاری نے خود اور ابنِ رجب حنبلی نے ابنِ حادی سندی نے امام ابنِ حمام محدث زیلعی امام شہاب الدین علامہ عبدالعلی فرنگی اور علامہ عبدالدین اینی ان سب نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فیہی دلیلن انہ ابا بکر اعلم السحابہ کہ اس حدیث میں اس بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ وانہ تمام صحابہ اکرام میں سب سے بڑے عالم تھے آپ کا علم سب سے زیادہ تھا سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی